امریکہ میں پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں سیاہ فام کی حلاکت کے بعد جاری ہنگاموں میں گئی ہے حالات کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل گارڈز تائینات کر دیے گئے ہیں سادر ٹرمپ نے ات کرنے کی دھمکی دے دی ہے امریکہ میں سیاہ فام شہری کی حلاکت کے بعد پرتشدد کار روائیوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا مختلف شہروں میں حالات کشیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف شہروں میں نیشنل سیکیورٹی گارڈز کو تائینات کر دیا گیا ہے امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے فوج تائینات کرنے کی دھمکی دے دی ہے کہتے ہیں واشنگٹن میں بدمنی انتہائی زلط آمیز ہے گوانر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ممکن اقتماعت کریں ریاستیں ناکام ہوئیں تو کنٹرول فوج کے حوالے کر دیں گے امریکی پولیس آفیسر نے سادر ڈانلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اچھا نہیں بوچ سکتے تو اپنا مو بند ہی رکھیں ہیوسٹن پولیس چیف کا کہ سادر ٹرمپ نوجوانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں امریکہ کو آج قیادت کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی پولیس چیف نے ڈانلڈ ٹرمپ کو مخاطف کرتے ہوئے کہا کہ آپ سادر ہیں سادر بن کر رہے ہیں ٹی وی شو کے میز بان نہ بنیں یہ ہالی ووڈ نہیں ہے حقیقی زندگی ہے مظاہرین جب تک پرام رہیں گے پولیس ان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی اولیٹن ختم ہوا دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے